اسلام علیکم میں حربینا متین آر ایم گارڈن میں گلاب کے پودے کی سردیوں میں ٹریٹمنٹ شیڈ کر رہی ہوں اگر گلاب کے پودے کو سردیوں کی دنوں میں کلیاں چھوٹے سائز کی لگتی ہیں پھول بھی چھوٹے سائز کی ہیں اور پتے بھی خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آج میں جو ٹریٹمنٹ کر رہی ہوں ہر سال میں اپنے پلانٹ کے اوپر یہی ٹریٹمنٹ کرتی ہوں بہت سستی ٹریٹمنٹ ہے اس کا استعمال کریں گے اور اپنے پلانٹ کے اوپر دھیر دھیر کلیاں بھی حاصل کریں گے اور پھول بھی دھیر دھیر لگیں گے اور پولینیشن بھی بہت اچھی ہوگی اور جو پتے خراب ہو چکے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے آسانی سے آپ اپنے پلانٹ کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اور کلیاں اور پھول حاصل کر سکتے ہیں میں جو اس کی ٹریٹمنٹ کرتی ہوں وہی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مٹی میں خات بھی پندرہ دن کے بعد ڈالی جاتی ہے جو بھی لیکوٹ خات بنا کے ڈالتے ہیں نائٹروجن والی خات کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے پتوں والی خات جہاں پھر آپ گوبر کی خات کا استعمال کر سکتے ہیں گلاب کے بودے کے لیے ویلڈن سوائل میں لگایا کریں اور دھوب میں پلانٹ کو رکھا کریں کلیاں خوبصورت لگیں گے اور کلیوں میں جو داگ دبے آپ کو نظر آرہے ہیں اس کی بھی ٹریٹمنٹ ہے اگر پھولوں میں یہ مسئلہ آرہا ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو آج جو ہم فنگی سائیڈ پلاسٹ پیسٹی سائیڈ بنا رہے ہیں اس کا استعمال کریں گے تو کلیوں میں جو داگ دبے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور پھول جو ہیں وہ صحت مند کھلیں گے اور ان کا کلر بھی بہت اچھا ہوگا ایک لیٹر پانی کے استعمال کریں گے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو کوانٹریٹی کو بڑھا سکتے ہیں اس میں جو چیزیں ہم دار رہے ہیں وہ ہمارے کچن میں موجود ہیں ایک ٹیبل سپون چینی ڈال دیں گے اس میں چینی سے پولینیشن اچھی ہوتی ہے میٹھے سوڑے کا استعمال کریں گے روئی کی طرح نرم مٹی ہو جائے گی ایک ٹیبل سپون میٹھا سوڑا بیکنگ پاورڈر کا استعمال نہیں کرنا میٹھے سوڑے کا استعمال کریں گے اب اس میں ایک اور چیز جامل کریں گے سرکے کا استعمال کریں گے سرکے سے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں فنگس ختم ہو جاتی ایک ٹیبل سپون سرکہ ڈالیں گے اور اب آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اس کو ہم کتنی ٹائم کے لئے رکھیں گے اور کتنا پلانٹ کے اوپر ڈالنے ہیں اکثر سبسکرائبر یہاں پہ ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں کائنڈی آپ ویڈیو مت چھوڑا کریں پوری دیکھا کریں اچھی طرح ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیں گے کوئی چیز ڈالنے کے بعد اس کو کسی سائے والی جگہ پر رکھ دیں گے اٹھالیس گھنٹے کے لئے فورٹی ایٹ آرز کے لئے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے فورٹی ایٹ آرز کے بعد اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس طرح تیار ہو چکی ہے اگر آپ فوراں استعمال کر لیں گے تو آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا الٹا آپ کا پلانٹ خراب ہو جائے گا اور اس کو آپ کو اچھا ریزلٹ بھی نہیں ملے گا اٹھالیس گھنٹے ہو چکے ہیں اب اس کا استعمال کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اس کا سپری بھی کر سکتے ہیں پلانٹ کو دے بھی سکتے ہیں سپری کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ پولینیشن میں آسانی ہو جائے گی مکھیاں آئیں گی مکھیاں جو ہے کلیوں پہ بیٹھیں گی کلی سے اور پھولوں پہ بیٹھیں گی دوسری کلی اور پھول کے اوپر مکھیاں جائیں گی اور پولینیشن اچھی ہو جائے گی پھولوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی اور پھولوں کا سائز بھی بڑھ جائے گا اس طریقے سے آپ سپری کر سکتے ہیں یا پھر آپ کچھ پانی جو ہے دے بھی سکتے ہیں پانی کتنا دینا ہے جو ہم نے تیار کیا ہوئے ساری چیزیں اس میں ڈالی ہیں یہ جو چیزیں ہیں مٹی میں جب جائیں گی تو فنگس قتم ہوگی جڑے مضبوط ہو جائیں گی پلانٹ سہت مند ہو جائے گا پتے سہت مند ہو جائیں گے پھول سہت مند ہو جائیں گے سپری کریں گے اگر تھوڑا بہت کیڑا ہے جو پرابلم ہے پتوں کی وہ ختم ہو جائے گی مگر یہ سپری آپ نے بہت زیادہ نہیں کرنا صرف دسمبر میں کریں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو چار پانچ مہینے کے بعد آپ کر سکتے ہیں جتنے بھی گلاب کے پودے ہیں سب کے اوپر سپری کریں شام کے ٹائم دھوب میں سپری مت کریں سکرز اگر نکلے ہوئے سکرز ریموو کر لیں سکر جو ہے نرجی لے لیتے ہیں اور پلانٹ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طرح کا سکر ہوتا ہے یہ نکال دیں ریموو کر دیں پلانٹ کے ساتھ سے سکر نکلتے ہیں سوفٹ مٹی ہے اس میں اب یہ جو لیکورٹ تیار کیا ہوئے ڈال دیں گے مٹی سوفٹ ہو جائے گی فنگس ختم ہو جائے گی اور پلانٹ سہت مند ہو جائے گا جڑ کو طاقت ملے گی اور جڑ جو ہے پلانٹ کی وہ خوراک اچھی طرح حاصل کر سکے گی جو ہم پندرہ دن کے بعد خوراک ڈالتے ہیں پلانٹ کو وہ خوراک جو ہے پلانٹ تک پہنچے گی اور سہت مند اس کے اوپر پھول بھی لگیں گے اور دھیروں دھیر کلیاں ملیں گے میں ہر سال اپنے پلانٹ کی یہی ٹریٹمنٹ کرتی ہوں اس طوا میں کرنے لگی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ کے گلاب کے پلانٹ کے اوپر یہ پرابلم آ رہی ہے تو آپ فوراں یہی ٹریٹمنٹ کریں اور اپنے پلانٹ کو محفوظ رکھیں اور آپ کا اپنا گارڈن جو ہے وہ پھولوں سے بھر جائے گا پورے گارڈن میں پھولوں کی رونک آ جائے گی آپ بنائیں اور اپنے پلانٹ کے اوپر اپلائی کریں پھر کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کا کیسے ایکسپیرینس رہا فور مور ایکسائٹنگ گارڈنگ ویڈیوز لائک اور سبسکرائب آر ایم گارڈن اللہ حافظ